محترم ناظرین آج ہم آپ حضرات کو اس ویڈیو میں وہ باتیں بتائیں گے جو سائنس نے اب ریسرچ کی ہیں اور وہ باتیں قرآن مقدس میں پہلے سے ہی موجود ہیں تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں محترم ناظرین فلقی طبیعت کے ماہرین ابتدائے کائنات کی وضاحت ایک ایسے مظہر کے ذریعے کرتے ہیں جسے وسیع طور پر قبول کیا جاتا ہے اور جس کا نام پہچانا نام بگ بینگ یعنی عظیم بڑا دھماکہ ہے بگ بینگ کے ثبوت میں گزشتہ کئی اشروں کے دوران مشاہدات و تجربات کے ذریعے ماہرین فلقیات و فلقی طبیعت کے جمع کردہ معلومات موجود ہیں محترم ناظرین بگ بینگ کے مطابق شروعات میں یہ ساری کائنات ایک بڑی کمیت کی شکل میں تھی جسے پرائمری نیبولہ بھی کہتے ہیں پھر ایک عظیم بڑا دھماکہ ہوا یعنی بگ بینگ ہوا جس کا نتیجہ کہکشاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا پھر یہ کہکشائیں تقسیم ہو کر ستاروں سیاروں سورت چاند وغیرہ کی صورت میں آئیں کائنات کی ابتداء اس قدر منفرد تھی کہ اتفاق سے اس کے وجود میں آنے کا احتمال سفر کچھ بھی نہیں تھا محترم ناظرین جیسا کہ آپ حضرات نے سمات کیا کہ سائنس دانوں نے کہا کہ پہلے زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس سے یہ دونوں جدہ ہو گئے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا ہم نے انہیں پھاڑ کر کے جدہ کر دیا محترم ناظرین اس قرآنی آیت اور بگ بینگ کے درمیان حیرت انگیز مماثلت سے انکار ممکن ہی نہیں یہ ممکن ہے کہ ایک کتاب جو آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کے رگستانوں میں ظاہر ہوئی وہ اپنے اندر ایسی غیر معمولی سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہیں محترم ناظرین ایک اور بات جو سائنس نے اب ریسرچ کی ہے اور وہ قرآن مقدس میں پہلے سے موجود ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں پھیلتی ہوئی کائنات انیس سو پچیس عیسوی میں امریکی ماہر طبیعت ایڈون حیبل نے اس امرکہ مشاہداتی ثبوت فراہم کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات یعنی دنیا پھیل رہی ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی کائنات کے دنیا کے پھیلنے کے بارے میں کیا فرماتا ہے قرآن مقدس میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا اور یقینا ہم اس کائنات کو وسط اور پھیلاتے جا رہے ہیں ایک مشہور ترین فلقی طبیعت دان اسٹیفن حاکنگ اپنی تصنیف ای بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتا ہے کہ کہیے کائنات پھیل رہی ہے بیسویں صدی کے عظیم علمی فکری انقلابات میں سے ایک غور فرمائیے کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات پھیلنے کے متعلق اس وقت بیان فرما دیا تھا جب انسان نے دربین تک ایجاد نہیں کی تھی محترم ناظرین بہت سی باتیں ہیں جو قرآن مقدس میں پہلے سے موجود ہیں اور سائنس نے اب ریسرچ کی ہیں ہم آپ حضرات کے لیے اسی طرح کے ویڈیوز لاتے رہیں گے اگر آپ حضرات نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کمینٹ شیئر بھی کر دیجئے موسیقی موسیقی